السلام علیکم ویلکم ٹو تزینس کی چین ناچو میں ریسپی آپ سے شیئر کر ہوں چکن نگٹس کی ہے چکن میں لیتی تقریبا سائیون فیفٹی گرام لیتی چکن اور اس میں میں نے دو ہری میٹچے ون ٹیبل سپون کالی میٹچے کا پاورڈر اور نمک ڈالا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں کچھ بین ڈالا ہے ڈبلوٹی کے پیس میں البتہ اس میں چار پیس ڈالا ہے ٹھیک ہے نا یہ سب میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اور ادھگلا سن کا پیس بھی میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا تھا اس میں میں ملا چکی تھی اس وقت میں ریکارٹ کیا صحیح یہ تو وہ نے مجھے دکھانا تھا آپ لوگوں کو لیکن نورمل سے چکن ہے زیادہ ریسپی ہے بھی نہیں اس کی نورمل سے ریسپی ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے چکن کے میں نے کیوبز لیے تھے بڑے بڑے سے اور اس میں پر میں نے یہ چیزیں ملا کے اس کو چاپ رائز کر لیا چاپر ہوگے پھر یہ اس طرح سے ہوگیا اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے شیپ دے دوں گی اس کو اور پھر اس کے بعد میں اس کو فریز کر کے رکھنا ہے تو فریز کر کے رکھتے ہیں جب آپ لوگ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں شیپ دے دوں گی اچھا میں نے کون فلور 2 ٹیبل سپون کو ڈائلوٹ کیا ہے اور اس میں ڈپ کر کے پھر میں اس کو ڈپ کر کے اور اس کو آپ فریزر بھی کر سکتے ہیں اس طرح اس وام میں ٹھیک ہے اگر آپ کو فرائے کرنا ہے تو فریزر بھی کر سکتے ہیں صحیح یہ نمک آپ نے ہزمزار کا اپنے حساب سے ڈالنا ہے شیپ آپ کوئی سا بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ والا شیپ دیا آپ کوئی سا بھی شیپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں آرام سے جو ہے میں نے تقریبا 15-20 بن گئے تھے نگٹ 15-20 بن گئے تھے ٹھیک ہے تو آپ لوگ مرضی آپ کی جتنے بھی شیپ دیں میں نے ٹوڑے بڑے 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 بڑا ہے آپ لوگ چھوٹا شیپ بھی دے سکتے ہیں یہ میں نے اس طرح سے چکن کا بیٹر اس کو میں نے ہلکا سو اوئل لگا کے اور ہم اس پر شیپ دے کے اس کو پہ میں رکھتی جاؤں گی ٹھیک ہے سارے میں اسی طرح بنا لوں گی ٹھیک ہے نا تھوڑا سو اوئل دے کے آپ لگائیں گے تو کافی حد تک اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو بھی آپ شیپ دینا چاہتے ہیں میں نے اوگل شیپ دیا ہے آپ لوگ کوئی سا بھی شیپ دے سکتے ہیں سرکل دے دیں اوگل دے دیں چکور دے دیں جو بھی مرضی ہے جو مرضی ہے دے دیں ٹھیک ہے کیونکہ ناگٹس ہر شیپ میں ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو شیپ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے جناب اچھا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اصل میں چکن میں نے نکالا تھا اور پھر میں نے کہا تھا آپ لوگ کو بتاؤں گی لیکن بس وہ جلدی مجھے کرنا پڑا تو اس لئے میں نے پھر وہ میں ذہن سے نکل گئی یہ بات نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں شیپ دے لوں گی سارے سب چکن کے بیٹر کو ہمیں شیپ دیتی جاؤں گی آہستہ آہستہ کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں شیپ دے رہی ہوں ساری بیٹر کو اچھا میں نے تھوڑے بڑے بنایا ہے آپ لوگ چھوٹے کرنا چاہے تو چھوٹے بھی کر سکتے ہیں ون بائٹ نگٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ون بائٹ نہیں ہے اچھا آپ لوگ اس کو زیادہ فرائے کیجئے گا فرائے کرنے میں تھوڑا ٹائم لگائیے گا کیونکہ اگر آپ جلدی فرائے کر لیتے ہیں تو اپر سے جو ہے وہ کون فلور اور برائٹ کرم جو ہے وہ کوکو جاتے ہیں تو اس کی ویسے اندر کا جو چکن ہوتا ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا شیلو فرائے کیجئے گا تاکہ آرام سے اندر تک وہ پک جائے صحیح ہوں تھکے جنب یہ فرائے شیپس بنا کے رکھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو کون فلور میں ڈپ کریں گے ڈریک پھر Tall متر کر ہیں یہ دیکھیں BGM یہ دیکھیں صافleSerII اس کو میں بنا کے رکھ لئی ہے اب ہم اس کو کون فلور میں ڈپ کر کے اور اس میں ٹھے دیکھیں کون فلور میں ڈپ کروں گے برائٹ کروم سے دھکے بحر سے پڑ پہ جاؤں گے کہ آپ کو فریس کر سکتے ہیں آپ یہ بنا کر آرام سے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگ آرام سے لنچ کے لیے بچوں کی لیے اسے میں ہی لنچ کے لیے ہی بنا رہی ہوں بچوں کو دینے کے لیے مزیدار بنے تھے یمی بنے تھے میں اس کو دپ کر دے جاؤں گی کونچلور میں اور بریڈ کمز میں ڈپ کر کے میں اس کو باہت دے جاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جب آج کل ویدر بھی بڑا مزیدار ہو رہا ہے اچھا ویدر ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیٹ کرمز میں نے اس کو کوٹ کیا اور ہم میں اس کو رکھتی جاؤں گے صحیح ہے اس طرح سارے میں چیزیں سب شیپس کے بنا لوں گی سب بیٹ کرمز میں جو ہے وہ کوٹنگ کر کے اور رکھتی جاؤں گے اچھا آپ لوگ نا یہ فریز بھی کر سکتے ہیں یہ بھی فریز کر سکتے ہیں چکن ناگٹس بھی فریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کٹلیس بھی فریز کر سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ چیز آپ فریز کر کے ایک باکس میں رکھ لیں تو یہ کہ ایزی ہو جاتا ہے کافی نا بچوں کو لنچ ونچ میں دینے کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ میں نے سب کوٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے جو ہے وہ کوٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب اس فارم میں جو ہے یہ دیکھیں سب کوٹ ہو گئے اب اس فارم میں آپ لوگ اس کو فریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس فارم میں فریز کر لیں اور فرائے کر لیں ٹھیک ہے میں فائنل لوگ دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہمارے فائنل نگٹس تیار ہو گئے اب اس کو چٹنی کے ساتھ سرف کریں کیچپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گے